موسیقی ویہاڈی میں پانچ روزہ قومن صداد پولیو موہم کا باقاعدہ آغاز پانچ لاکھ سی ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدث مقرر ایک ہزار سات سو اٹھارہ ٹیم میں ڈیوٹی پر معمور موہم کے دوران بارہ سال کی عمر سے زائد بچوں کو انصدادے کرونا ویکسین بھی لگائی جائے گی دیرہ غازی خان میں لطیف خان پتافی عوام خدمت میں مصروف محمد حلیف خان پتافی نے یو سی تین کے لیے دس کروڑ روپے کا فنڈ مقرر کر دیا لطیف خان پتافی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی ترجمان ہے انشاءاللہ یو سی تین کو موڈل سٹی یونین کانسل بنائے گی مہنگائی بے روزگاری کے خلاف پیپلز پارٹی کے ملک گیر مظاہرے علی موسیٰ گیلانی کہتے ہیں حکومت نے عام آدمی سے روٹی بھی چھین لی حکومتی نافذ پالیسیوں کی بدولت کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر عوام کی مہریونیوں کا خاتمہ کرے گی قصور میں میوسیپل کمیٹھی کے اکھاؤنٹنٹ بابو نیامت کی ریٹارمنٹ پر الودائی تفریب چیئرمن بلزیا اور دیگر سران سمیچ راہین لیبر یونین کے نمائندوں کا بابو نیامت کو زبردست خراج تحسین پروکار تقریب میں صحافیوں کی اس کثیر تعداد مشرکت ہر دل عزیز شخصیت کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے بہاورپور میں تیز رفتار کار اور تین موٹر سائیکلوں کے درمیان خوفناف قصادم خواتین اور بچوں سمیت نو افراد زخمی دو کی حالت تشریشنا زخمیوں کو ڈسٹریٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا اور دینہ میں خوفناک ٹرافک حادثہ ڈومیلی موڈ پر چار گاڑیاں آپس میں ٹکر آ گئی حادثہ کے نتیجے میں ایک شخص جان بہت جب کے ساتھ زخمی ہو گئے ایسے کیوں اہلکاروں نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا اسلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب روئے ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر کے نواحی علاقہ محمود پور لالکہ کے قریب کار اور تین موٹر سائیکلوں کے درمیان خوفناک تصادم حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت نو افراد زخمی ہوئے جن میں سے دو زخمیوں کی حالت تشریشناک ہے زخمیوں کو ڈسٹریکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا بسم اللہ نادیہ سات سالہ رزوان آٹھ سالہ ارسلان بارہ سالہ آف سان تین سالہ چاند پچیس سالہ آمیر زخمیوں میں شامل ہے حادثہ تین افطاری کے باعث تیز پیش آیا مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی شروع کر دی ہے قصور مینسپل کمیٹی کے ورکرز نے آقاون بابو نیامت کے رائرمنٹ پر نئی روایات قائم کر دی پہلے ہمیشہ افصران اپنے ماں تحتوں کو الودا کہتے تھے جبکہ اس بار ملازمین کی جانب سے ایکاؤنٹن بابو نیامت کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الودائی تقریب کائن اکات کیا گیا مینسپل کمیٹی کی ہر دلزی شخصیت بابو نیامت کو ڈھول کی تھاب پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے ریٹائرمنٹ پر دفتر سے الودا کیا اس موقع پر چیئرمنٹ بلدیا اور دیگر افصران سمیت شاہین لیبر یونین کے نمائندوں نے بابو نیامت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اس پوروکار تقریب میں صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے غیب ملکی سیاہوں کا چھانگا مانگا جنگل کا دورہ محکمہ جنگلات کی کارکردگی کو سراہا اور نکرد نام سے نوازہ پاکستان حیرت انگیز مقامات کا گھر ہے انہی مقامات میں اسے ایک مقام چھانگا مانگا کا جنگل بھی ہے یہ اس دنیا کا سب سے بڑا انسانی منصوبہ اور ہاتھ سے لگایا ہوا مسنوعی جنگل ہے دنیا بھر سے سیاہ چھانگا مانگا جنگل کا دورہ کرنے آتے ہیں آج امریکہ لندن ترکی اور دیگر ملکوں سے درجنوں سیاہوں نے سٹیم کے سے چلنے والے قدیمی ٹروم انجن کے ذریعے چھانگا مانگا جنگل اور فورسٹ پارک کا وزٹ کیا اس دوران سیاہوں نے جنگل کی بہترین پیون کاری اور دیکھ بھال کا محکمہ جنگلات کے مطالق افسران کی کارکردگی کو سراہا اور نکرد نام سے نوازہ محکمہ جنگلات کے ڈی ایف اور رانہ شاہد تبسم ایس ڈی اور سید طلت حسین شاہ اور دیگر درجنوں ملازمین نے سیاہوں کو جنگل کا وزٹ کروایا اس موقع پر تھانا چھانگا مانگا پولیس نے کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمیٹے کے لیے سیکیورٹی اور فور پروف پولیوں کے خلاف جی تب بہت قریب ہے ویہاڑی میں پانچ روزہ کا قومی انصداد پولیوں مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ایڈپٹی کمیشنر خیزر افضال سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال اور ایم ایس ڈاکٹر شاہد اقبال نے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا اس موقع پارڈپٹی کمیشنر خیزر افضال چودری نے کہا کہ زلہ بھر میں پانچ لاکھ اسی ہزار سے زائد بچوں کو پولیوں سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے والدین محکمہ صحت کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں اور اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں انہوں نے مزید کہا کہ زلہ بھر میں ایک ہزار سات سوٹھارہ ٹیمیں بس سٹینڈ ریل ویسٹیشن اور دیگر جگہوں پر پانچ سال تک کے بچوں کو قطرے پلائے گی وہیں بارہ سال کی عمد سے زائد بچوں کو انتدادے کرونا ویکسین بھی لگائی جائے گی اب ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں لطیف خان پتافی امیدوار برائل چیئرمن یوسی تین عوام خدمت میں مصروح لطیف خان پتافی کی کاویشوں سے مشیرے صحت محمد حنیف خان پتافی نے یوسی تین کے لیے دس کروڑ روپے کا فنڈ مہیا کر دیا جس میں علاقوں کی سیوریج گلیوں چوکوں کی ٹف ٹائل کے منصوبے شامل ہیں منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھتے ہوئے لطیف خان پتافی کے جانب سے ایک جلسے کائنکات کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں یوسی کے رہائشوں نے شرکت کی اور امیدوار چیئرمن یوسی دتیف خان پتافی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر مشیرے صحت محمد حنیف خان پتافی نے کہا کہ دیرہ غازی خان میں پاکستان تحریک انصاف نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر رکھا ہے دتیف خان پتافی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کو صحیح معنوں میں ترجمان ہے انشاءاللہ یوسی تین کو مارل سٹی یونین کانسل بنائیں گے اب پشاور سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پشاور میں انصاد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے مہم کے دوران سات لاکھ اٹالیس ہزار ایک سو اکاسی بچوں کو پولیو کے بچاؤں کے کترے پلائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر پشاور کیپٹن ریٹائر خالد محمود کے ہدایت پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر میڈم گل بانو کی زیر صدارت انصاد پولیو کے حوالے سے جائزہ جلاس منقض ہوا جس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر علیق محمد عمران خان سمیت انتظامی افسران محکمہ صحت پولیس اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں انصاد پولیو مہم کے بارے میں تفصیل سے بات چیت ہوئی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر گل بانو کے مطابق انصاد پولیو مہم کے دوران پشاور بھر میں سات لاکھ اٹالیس ہزار ایک سو اکیاسی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہی ہیں جس کے لیے دو ہزار چار سو چھانے ٹیمیں پشاور کی مختلف علاقوں میں بچوں کو انصاد پولیو مہم پلانے میں مصروف ہیں پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کا بھی خاطر خواہ بندوبست کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے ضروری ہیں اور پولیو ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ پشاور سے پولیو وائرس کا خاتمہ کیا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ہماری مشترکہ کوششوں سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانسیس سیکسرچ اینڈریسی کی آپریشنز پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے گوادر میں تیرہ ماہی گیروں کو بچا لیا تفصیلات کراچی سے آیاز واریوں کی اس ریپورٹ میں دیکھئے یہ میں سے گوادر کو ایک ماہی گیری کشتی المشال کی طرف سے ایک ہنگامی کال محصول ہوئی جو کہ سمندر میں گیرے پانی میں کسی ناندھ معلوم چیز سے ٹرکناری کی وجہ سے حسی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں کشتی کے زیر آب نانچے کو بڑا نقصان پہنچا تھا ایم آر سی سی پاکستان نے ہنگامی کال محصول ہونے پر ایم سی بی پہ کشتیوں کو ڈائنگ ٹیم ٹرنگ کے انظامات مطلوبہ ڈی فیلڈنگ پمپ ڈی فیولنگ پمپ زندگی بجانے اور اتدائی دبعی انداد کے سامان کے ساتھ ساتھ اطلاع شدہ پوزیشن گوادر کے جنوب کی طرف پہنچنے کی ہدایت کی مایہ گیری کشتی المشال ریجسٹریشن نمبر بی ایف ڈی پندرہ زیرو اٹیس عملے کے تیرہ ارکان پہ تمام پاکستانی ساتھ گوادر سے روان ہوئے تھے میری ٹیم سیکیورٹی بورڈ سپوری طور پر مصیبت میں مفتلا کشتی کی طرف روان ہوئے اور کھوراک اور طبعی امداد فرام کی پی ایم ایسے نے اندین کو کم کرنے کی تمام پوششن کی اور کشتی کو تیرتا رکھنے کی مستزل ڈی فیلڈنگ کی گئی کیونکہ کشتی گراؤنڈ اور مکمل طور پر ڈوب گئی تھی پی ایم ایسے کے تمام اساسوں نے کشتی کو مرمت کے لیے بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس عمل میں مہگروں کی تیرہ قیمتی جانے بچانے کے علاوہ تیل کی رساؤں کے ممکنہ واقعے کو کامیاب سے ٹالا گیا پی ایم ایسے نے اپنی محدود وسائل کے باوجود اپنی تلاش اور بچاؤ احسار کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہا کیمرا ٹیم کے ساتھ آیاس باریو کوئنو نیوز راچی دینہ میں خوف دا ٹرافک حادثہ دو ملی موڑ پر چار گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جان بھاگ جب کے ساتھ زخمی ہو گئے ریسیکیو اہلکاروں نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا بھیرہ سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بھیرہ میں دو روز قبل ہونے والے فائرنگ کا بدلہ لینے کے لیے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے تیس سالہ نوجوان کو قتل کر دیا نواہی قصبہ خان محمد والا میں فصل کو پانی لگانے کے تنازع پر مقتول نصیر احمد نے اپنے بھائی کے ہمرا فائرنگ کر کے نصیر اللہ اور پرویس کو زخمی کر دیا تھا علاقہ مکہینوں کے مطابق نامعلوم افراد نے نصیر احمد پر فائرنگ کر کے جس سے وہ موقع پر جان کی بازی ہار گیا واقع کی اطلاع ملتے ہی اے اس پی شہزاد اکبر اور انسپیکٹر ملک محمد علیہ آس پولیس نفری کے ہمرا جائے وقوع پر پہنچ گئے لاش کو پوسٹ مارچم کے لیے تیسیر ہیڈکوارٹر سپتال منتقل کر دیا گیا ملتان روڈ پھول نگر کے قریب تیز رفتار لوڈر رکشہ سے گر کر مزدور جاب حق ہو گیا سات مزدوروں کے مطابق مزدوری کر کے واپس گھر جاتے رہے جا رہے تھے کہ واقع کی اطلاع ملتے ہی ریسی کیو ون ون ٹو ٹو ٹیم موقع پر پہنچ گئیں لاش کو ضروری کاروائی کے لیے رورل ہیلس سینٹر مانگا منڈی منتقل کر دیا گیا جہاں جاب حق شخص کی شناف 23 سالہ میاں خان کے نام سے ہوئی مہنگائی بے روزگاری کے خلاف پیپلز پارٹی کے ملک گیر مظاہرے مہنگائی کے طوفان کا خاتمہ نااہل سرکار کو رخصت کے بغیر نہیں ہوگا ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماوں سابق ایمینے سید علی موسیٰ گلانی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے عام آدمی سے روٹی کا آخری نوالہ بھی چھین لیا ہے آٹا چینی گھی پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کے بعد بجلی کے ریٹس بھی بڑھا دیے گئے ہیں جبکہ حکومتی ناکس پولیسیوں کے بدولت کاروبار بھی ٹھپ ہو چکے ہیں اور مزدور کو مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے جبکہ حکومتی نمائندر سب اچھا کی ریکپورٹ دے رہے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر عوام کی محریومیوں کا خاتمہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کے زیر تمام محاوط پور کے مہنگائی غربت اور بیروزگاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے تفصیلات فضل جعوید خان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے اپنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کے زیر تمام محاوط پور کے مہنگائی غربت اور بیروزگاری کے خلاف احتجاجی ریلی اور مزاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف ناہرے درج تھے ریلی سٹی زیدر پیپی باہولپور سہید ادیرو حسن پپو بھائی ساکوہ ٹکر ہولڈر ساپ جزا آسم اباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا آج کی جو یہ ریلی ہے ہم نے صرف اپنے چیئر پین بلاول بھٹو کے کہنے پر نکالی ہے اور یہ ریلی قریبوں کے لیے نکالی گئی ہے ہاریوں کے لیے نکالی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہولپور شہر کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے وزیراعظم سیلیکٹڈ وزیراعظم عمران خان کو مترج کر دیا ہے لہٰذا شمران خان صاحب جب تک آپ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ صیفہ نہیں دیں گے جب تک آپ نہیں جائیں گے ہم ایسے ریلی ہے نکالتے رہیں گے ارمان الرحیم آج کی اکرازی ریلی ہے آپ نے جیسے دیکھا کہ ہماری خالصتان پاکستان پیس پارٹی چھٹی بالپورو کی طرف سے ہے اس کے اندر ہمارے پیس پارٹی کے چیلے بھی شامل ہیں خوازہ خیلہ میں پاکستان پیس پارٹی اپر سواد کے زیرے قیادت مہنگائی کے خلاف تجواجی جلسہ منفقد ہوا فاروق علی خان نے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت اپنے تمام خوازہ خیلہ میں پاکستان پیس پارٹی اپر سواد کے زیرے قیادت مہنگائی کے خلاف تجواجی جلسہ منفقد ہوا فاروق علی خان نے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت اپنے تمام تر وعدے بھول چکی ہے اور عوام کو روزگار فراہم کرنے کی بجائے بے روزگاری کر دیا گئی ہے تفصیلات سواد خانزادہ خیلہ سے امجد خان شاہ پوری کی اس ریپورٹ میں دیکھئے سواد خوازہ خیلہ میں پاکستان پیپل پارٹی اپر سواد کے زیرے قیادت موجودہ حکومت اور ملک میں جاری ظالمانہ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور خوازہ خیلہ بازار میں ریلی نکالی گئی احتجاجی مظاہری سے صدر اپر سواد محمد شاہی خان جنرل سیکرٹری انورزمان خان اڈوکیٹ ترجمان اپر سواد اور بلدیاتی الیکشن میں تحصیل کونسل خوازہ خیلے متوقع امیدوار فاروقالی خان، زہر شاہ خان، ارسلان خان، سمی اللہ خان نے خطاب کیا اس موقع پر کثیر تعداد میں کارکنوں نے مظاہری میں شرکت کی یاد رہی کہ پاکستان پیپل پارٹی اپر سواد کے زیر قیادت موجودہ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا کامیاب سلسلہ شروع ہے جس کا سہرہ صدر اپر سواد محمد شاہی خان جنرل سیکرٹری انورزمان خان اور ترجمان اپر سواد فاروقالی خان اور پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کے سر جاتا ہے احتجاجی مظاہری سے محمد شاہی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت بس چند دنوں کی مہمان ہے موجودہ حکومت نے عوام کو برزگار کر دیا اور دو وقت کی روٹی کا محتاج بنا دیا تقریب سے انورزمان خان ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی نے کانٹینر پر کہا تھا کہ اگر میرے خلاف پانچ سو لوگ بھی نکل آئے تو میں مستحفی ہو جاؤں گا آج ہر پاکستانی احتجاج پر ہے اور کروڑوں لوگ گو عمران گو کا نارہ لگا رہے ہیں لیکن عمران نیازی اپنے تمام وعدے بول چکا ہے تقریب سے ترجمان پیپلز پارٹی اپرسوات اور متوقع میں دوار تحصیل کونسل پاروقالی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوام پر مسلسل مہنگائی کے بم گرا رہی ہے اور جس طرح موجودہ حکومت نے ایک کروڑ نو کریا اور پچاس لاکھ گر دینے کا وعدہ کیا تھا تو الٹا کروڑوں لوگوں کو بیروزگار کر دیا اور اسی طرح کروڑوں لوگوں کو بے گر کر دیا لیکن اب ایک مرتبہ پھر گہن عوام کے کھوڑ میں ہے بلدیاتی الیکشن قریب ہے عوام اپنے وڈ کے طاقت سے موجودہ حکومت کے تمام امیدواروں کو مسترد کر کے عوام کے حقیقت ترجمان پاکستان پیپل پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرے اور موجودہ حکومت کو آئی نہ دکھا کر مسترد کر دے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر رتوڈیرو میں انتجاجی مظاہرہ کر کے نیشنل ہائیوے پر دھرنا دیا گیا دھرنے میں شامل پیپلز پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پارٹی جھنڈے لے کر سخت نارے بازی کی تفصیلات رتوڈیرو سے اسمت اللہ بھٹی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر رتوڈیرو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وفا کی حکومت مہنگائی اور پیٹرول کے برتی قیمتوں کے خلاف نیشنل ہائیوے رتوڈیرو میں احتجاجی دھرنا دیا گیا جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور سید شاید حسین شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس موجودہ وفا کی حکومت نے گریب عوام کی دو وقت کی روٹی تک چھین لی ہے اور ہم اس تبدیلی سرکار سے اب تنگ آ چکے ہیں اور ہم اسے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں یہ روز روز کی برتے دامیں فرد و نوش کی اشیاء اور جو دیگر چیزیں ہیں اس میں کمی تو نہیں لیکن مزید میگائی ہو رہی ہے ہماریم آج کا یہ احتجاج عوامی احتجاج ہے اور عوامی نمائندوں نے ہماری پارٹی نے پارٹی قیادت کی حکم پر یہاں کی تنظیم یہاں کے نوٹیبلز پیپلز پارٹی کے ووٹر اور سپورٹرز نے نکالا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسمت اللہ بھٹی کوئنر نیوز مورو شہر سندھ کے تاریخی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے تحصیل مورو زلہ شہروں فیروز کے واحد منسپل کمیٹی ہونے کے باوجود اس میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں جگہ جگہ پچھرے کے دھیر لگ گئے ہیں تفصیلات محمد امین چوہان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ہر ہی شہر مورو جو کسی زمانے میں گل کے نام سے مشہور ہوا کرتا تھا مگر آج کروڑوں روپے کی بجٹ آنے کے باوجود بھی مورو شہر کچھرا گنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کچھرے کے دھیر لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے علاقہ مکین سخت پریشان ہیں اس حوالے سے لوگوں نے کوئنو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ یہ کروڑ روپوں کی بجٹ آتی ہے پرمنٹ آتی ہے مورو شہر کے لیے آتی ہے جان کے زیادوں کے لیے آتی ہے وہ یہاں پہ خرچ نہیں ہوتی یہاں پہ مسلسل علاقہ مکین جو ہے مسلسل موسیپل کامیڈی مورو کی جو پندرہ کروڑ پہ جو بجٹ آئی ہے وہ کہاں لگی ہے کس منگلے پہ لگی ہے ذرا اس کا تفصیل دو دیں آپ شیٹ تو لگا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا لیکن یہ کترہ آپ کے سامنے یہ کام آپ کو نظر آ رہا ہے شہر کی حالت دیکھیں پورا مورو تباہ لگا پڑھائے یہاں پہ سوا دو کروڑ کی بجٹ آتی ہے ہر مہا پہ پتہ نہیں کہاں خرچ ہوتی ہے ابھی پندرہ کروڑ کی اسکیم آئی ہوئی ہے پورا مورو تباہ برباد لگا پڑھائے آپ نالیاں دیکھیں گٹر دیکھیں کترہ نالی نہیں ہے رستہ نہیں ہے کتنے کی بجٹ آتی ہے منصول میں وہ بھی نہیں ہے سفائی ستھری کے لئے استنبال کرتا میں ابھی وزیراعالہ سن سے ابھی ایدھر جو ایم پی اے میں نے سیدھے رکیس کرتا ہوں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹیس دیکھ کر سفائی کا نظام بہتر بنائے جائے کمرہ دیم کے ساتھ محمد علی کورونا ویکسینیشن موہم کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمیشنر حرون آباد کا آنی جی میریج ہال کا دورہ ویکسین کارٹس چیک کیے گئے وہاڑی میں آئی بارات میں دولہا اور اس کے والد کو انصدادے کورونا ویکسین کے پہلی ڈوس لگا دی گئی اس موقع پر سسٹنٹ کمیشنر فضل رحمان نے کہا کہ ملک کو کورونا وائرس سے پاک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جن افراد میں ویکسین نہیں لگوائی اور فوری طور پر ویکسین لگوائیں خانکہ ڈوگرہ میں چیئرمن امران اشرف چدھڑ کی طرف سے فری میڈیکل کیم کا انکات کیا گیا جس میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز نے درجنوں مریضوں کا فری چیک اپ کیا عادویات بھی فراہم کی مزید جانتے ہیں مہر سرفراس کی اس ریپورٹ میں ڈوگرہ کے نواہی گاؤں ملے شاشوں میں محروف ذمیدار چیئرمن امران اشرف چیدھڑ نے علاقہ مکین کے لئے اپنے فارم ہوس پر فری میڈیکل کیم کا انکات کیا جس میں آئے ہوئے سیکرمن مریضوں کو زمدم حتب تل حفظہ بات کے محروف ڈاکٹر ان کے ٹیم نے نہ صرف فری چیک کیا بلکہ انہیں فری ادویات بھی فراہم کی فری کیمپ میں لوگوں کی آنکھوں اور دانتوں کا مکمل معاینہ کیا گیا اس موقع پر امران اشرف چیدھڑ کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بلہ کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے مہنگائی کے اس دور میں فری چیک اپ اور فری ادویات ملنا کسی نعمت سے کم نہیں شہریوں نے امران اشرف چیدھڑ کی اس کاوش کو بہت سراہا کیمرمن محمد اجمل کے ساتھ مہر سرفراز کوہ نونیوز خان کار ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا رانہ شکیل اسلام نے شیخ اپورا کے نواہی گاؤں سوہل کلان کے رہاشی آٹھ سالہ مازور طالب علم کے حوالے سے میٹیا پر زیرے گردش خبر کا نوٹس لے لیا ٹانگ بازو اور پسنیوں سے مازور طالب علم محمد سبحان اپنی چار سالہ بہن کو سائیکل پر بٹھا کر سکول لے جار دیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر جنرل موسیٰ علی بخاری نے مازور بنکر باہمت طالب علم محمد سبحان کو دیپٹی کمیشنر آفس میں بھلا لیا جہاں محمد سبحان کو اس کا منپسند ناشتہ کروایا گیا چیف ایگزیکٹیف آفس سیڈ ڈسٹریکٹ ہیلت آثورٹی اور ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر نے محمد سبحان کے علاج موالجے کے سلسلے میں محوانت کے لیے بیس ہزار روپے کے دو چیک اور سکول یونیفرم دیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں اور بتائیں کہ آسٹریلوی سیکیورٹی وفد کا کذافی سٹیڈیم دورہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی زاکر خان نے آسٹریلوی وفد کو سٹیڈیم کا دورہ کروایا اور سیکیورٹی انتظامات سے متعلق بریفنگ دی مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف محمد نوید ملک سے جی نوید اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل اسٹریلوی سیکیورٹی وفد نے کذافی سٹیڈیم کا دورہ کیا ہے وفد نے کذافی سٹیڈیم میں تمام پر انتظامات کا جائزہ لیا ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی زاکر خان نے وفد کو پاک اسٹریلوی سیریز کے متعلق بریفنگ بھی دی ہے اسٹریلوی نے مارش دو ہزار بائیس میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے انیس سو اٹھانوے کے بعد اسٹریلوی کا پہلا دورہ پاکستان کرے گی دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی میچ پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی اسٹریلوی وفد ماہور میں سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لینے کے بعد کراچھی روانہ ہوگا اسٹریلوی سیکیورٹی وفد پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان سیریز کہ میچ بھی دیکھے گا جی آواز نہیں آرہی وہ ورڈ پوچھ کہہ رہے ہیں شکریہ جی بہت شکریہ نمیر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سخی سرور میں چیرمن پرسن سکول کانسل حاجی صفدر حسین کے عزاز میں تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں پرنسپل ادارہ غلام ازگر نے حاجی صفدر حسین کو عزاز یا میڈل پیش کیا اس تقریب میں دیگر سکول کانسل ممبران پیر باک شاکر حاجی عبدالغفور حاجی فیض الالفت اور سخی سرور میڈیا گروپ کی اہم شخصیت شیخ محمد زریف نے بھی شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تقریب میں سکول کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی تفصیل بھی زیرہ گورڈ آئی گئی تقریب کے اختتام پر تمام شرکہ نے ادارہ کا وزٹ کیا اور غلام ازگر کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا سرڈیوں کا موسم آتے ہی لڈن میں تیار شدہ دیسی گڑھ کی مام میں اضافہ ہو گیا ہے بادام، موپھلی، پستہ، دیسی گھی اور خشک میواجوات سے تیار ہونے والے گڑھ اور لڈن کی پہچاند بن چکا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے میاں اسلم اور وہ بھی اپنی اس ریپورٹ میں سرڈی کا موسم آتے ہی لڈن اور گردن وامے دیسی گڑھ کی مام میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے سرڈی کی یہ سوقات گنے کے رس موپھلی، بادام، پستہ، دیسی گھی اور مختلف موجات سے تیار کی جاتی ہے جو کہ سرڈی کی شدد میں کمی کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے گڑھ بنانے والے کاریگر محمد بلال کا کہنا ہے کہ ہم عرصہ بیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں دیسی گڑھ خریدنے کے لیے شہری مختلف شہروں سے آتے ہیں ہم خالص کرنا تیار کر کے اپنے کھیتوں میں اسے جاہ کر لگتے ہیں اور خالص تیار کر کے سہی دیسی گڑھ بناتے ہیں اور میوہ جات استعمال کرتے ہیں پوری محنت سے امانداری سے بغیر کمیکل کے تیار کرتے ہیں اور اچھی قیمت ہمیں مل رہے ہیں مارسلہ جی بڑا زبردست گوڑھیں گیا اچھا بڑھنے ہویا ہے دیچی بدان پاکے گوڑھ بنایا ہے خشبو بڑی جہری سی تھی بکھاتا ہے تھوڑا چیک کر رہا تے مزا آیا کار بھی لے کے جاو آنگے بچہ ہم آستے بھی مانجی اسی گوڑھ خود لے لو آستے آئے ہیں لے کے چلے ہیں توفے بھاستے بھی لے کے چلے ہیں اسی توفہ بھی دینے ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ دیسی گوڑھ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ ایکسائز حکومت پنجاب کی طرف سے پروپرٹی ٹیکس دہندگان کے لیے بڑی خوشخبری کمرچل جائدادوں میں کیے جانے والے فرق میں اضافے کو ختم کر دیا گیا مزید جانتے ہیں ٹیلی فول لائن پر موجود ہمارے نمائندے مشتاق چوزری سے جی مشتاق اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل یوں ہے کہ قلشتہ ساتھ میں خبر پنجاب کی طرف سے پرابطی ٹیکس دہندگانوں کے خلاف ایک مہم چلائی گئی جتنے ٹیکس پر حاضر جائے گئے لیکن موجودہ سوٹے ہیں یہ کہ ٹیکس میں دفت کی طرف کمی کر دی گئی ہے جو کہ اب کرنٹ بل جاری کیے جا رہے ہیں پنجاب بار میں ملیسے ایک شہد انکلیشم جو ہے آفر ممتال صاحب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اعلان کے دوران یہ خبر شاید کی کہ جتنے معاملہ ساتھ پا چاہ رہے تھے پرابطی ٹیکس دہندگان کے حلاف ان کو دوبارہ پھر ٹیکس میں رہت دے دی گئی ہے اور جو کہ ٹیکس تو ساتھ پا چاہ رہے تھے ان کے ایک بڑی خوشکبری حکومتہ پنجاب کی طرف سے دی جا چکی ہے تو آپ دس سیسے جو رہت ہے وہ رہت دس سیسے کے مطابق ہی ملے گی اور کتی تسمبر پاکر جو اس لئے اس میں دس سیسے رہت اور ای پی برجمہ کرویں گے تو اس میں پائنس سے مزید رہ دی جائے گی تو دس سیسے رہت کتی تسمبر پاکر ہے آپ کرنٹ بلے جاری کیا جا رہے ہیں حکومتہ پنجاب کی طرف سے بڑی خوشکبری سیکس دیگانوں کے لئے دی گئی ہے جی جی بہت شکریہ مشتور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باقی خبر رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہیے کوہینو نیوز موسیقی